بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ڈیڈ لاکھ برقرار ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور اس وقت صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ وفاق میں حکومت سازی کے لیے جو دونوں طرف کی کمیٹیاں تھیں انہیں سائٹ پہ کر کے بڑوں کو مدان میں اترنا پڑ گیا ہے اسحاق ڈار کے گھر میں بڑا اہم اجلاس اس وقت جاری ہے جس میں بلاول بھٹو اور شہباز شریف دونوں موجود ہیں اور وہاں پر جو حکومت سازی کے بارے میں ایشیوز ہیں ان سب کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے چھبیس مطالبات پر مشتمل جو ڈیمانڈ لسٹ ہی اسے مسلم لیگ نون قبول کرنے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں ہے اور پیپلز پارٹی اس ڈیمانڈ لسٹ سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے پیپلز پارٹی ہمیشہ بڑی ٹف ثابت ہوئی ہے مذاکرات میں اور اپنی بات پہ بڑی ڈٹ کے بڑی جم کے کھڑی ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ آپ جتنا ڈٹ کے اور جتنا جم کے کھڑے ہوں گے اس صورت میں آپ اپنی زیادہ سے زیادہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں لیکن اب ایشو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی صاف چھپتی بھی نہیں نظر آتی بھی نہیں اور وہ اس قسم کا کر رہی ہے رویہ کہ جو لوگوں کے لیے بہت زیادہ کوئیسٹنیبل ہے آپ اس کے اندر ایک اور بڑی امپورٹن بات ہے وہ یہ دیکھیں کہ لوگ مزاہ کھڑا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نکاح نہیں کرنا چاہتی البتہ گرر فرینڈ بننے کے لیے وہ تیار ہے یعنی وہ حکومت سازی میں شریک نہیں ہونا چاہتی لیکن جو آئینی عہد ہیں وہ مانگ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ صدر پیپلز پارٹی کا ہوگا چیئرمن سینٹ پیپلز پارٹی کا ہوگا سپیکر قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کا ہوگا اس کے علاوہ پارلیمانی سیکٹری ہمارے ہوں گے اس کے علاوہ وہ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ گورنر دو صوبوں میں ہمارے ہوں گے اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ یہ ساری ڈیمانڈز کر رہی ہے وفاق میں جہاں پر مسلم لیگ نون گورنمنٹ کو لیڈ کرنے جا رہی ہے لیکن بلوچستان میں جہاں پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو لیڈ کرنے جا رہی ہے وہاں پر پیپلز پارٹی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے اور بلکہ یہ تیہ ہو چکا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں مل کر گورنمنٹ بنائیں گے اور اس میں امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام بھی وہاں پر ان کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے اور سیم اسی طریقے سے پنجاب کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مصمی لیگ نون دونوں مل کر حکومت بنانے جا رہے ہیں تو اب لوگ بڑے پریشان ہیں کہ بلوجستان میں تو آپ ایک اٹھے حکومت بنا رہے ہیں پنجاب میں تو آپ دونوں ایک اٹھے گومت بنا رہے ہیں لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ مرکز کے اندر آپ دونوں حکومت بنانے میں ریلیکٹنٹ ہیں اب یہاں پر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیپنز پارٹی پنجاب کے اندر اپنی سیاست بھی لے کے آگے بڑھنا چاہتی ہے اور کیونکہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ وفاق نے بڑے ٹف فیصلے کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں توڑ گئے چیکہ نکل جانیاں اور آپ ایسے چیخیں گے کہ آپ کو سمجھ آئے گی گیس کی قیمتیں آپ کے دل اور دماغ میں گیس پیدا کر دیں گی اور بجلی کی قیمتیں آپ کو وہ جھٹکے لگائیں گی نا کہ آپ کو صبح و شام اپنی آنکھوں کے سامنے مٹھ کے ٹوٹتے ہوئے اور تارے زمین پر گرتے ہوئے نظر آئیں گے اور مہگائی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اور آپ یہ سوچیں گے کہ سانس کیسے لیں اتنی زیادہ مشکل صورتحال آپ کے سامنے آنے والی ہے اور یہ حکومت کی طرف دور دور کر جانے والے اگر پیچھے ہٹ رہے ہیں تو خود سوچیں کہ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر ان حالات میں ہم گورنمنٹ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سیاست کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں گڑا کھوت کے دفن کرنا اس کی قبر منا کر اوپر خود فاتحہ آنے پر دینا تو یہ صورتحال ہے اور مجھے بتائیں کہ تحریک انصاف یہ چاہنے کے باوجود کہ اقتدار قائم کرے سب سے زیادہ سیٹیں ان کے پاس ہیں لیکن وہ اقتدار کی طرف جائی نہیں رہے اور وہ شو تو یہ کر رہے ہیں کہ ہاں وہ آئیں گے اقتدار میں یہ وہ کریں گے لیکن وہ اس معاملے میں اس وقت انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ جو ریجیم چینج سے پہلے مہنگائی کی وجہ سے کووٹ کی وجہ سے اور باقی معاملات کی وجہ سے ان کے ساتھ صورتحال پیش آئی ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے اور وہ ایک بڑی تکڑی اور مضبوط اپوزیشن کریں گے اور اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو تگنی کا ناچ وہ دکھائیں گے تو یہ بڑی امپورٹن خبر ہے کہ کیوں پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کی صفوں میں بیٹھے اور اگر وہ بیٹھے تو ان عہدوں پر بیٹھے جن عہدوں کی وجہ سے اسے متعون نہ کیا جا سکے اسے تانے نہ دیے جا سکیں اور وہ بڑے ارام سے کہہ دیں گے کہ ہم تو آئینی عہدے جو تھے وہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے تو یہ والی بات جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ مسلم لیگ نون یہ چاہ رہی ہے کہ آپ نقصان میں تو ہمارے شریک نہیں بن رہے فائدوں میں ہمارے شریک بن رہے ہیں تو آپ کو نقصان میں بھی شریک ہونا چاہیے جس طرح آپ بروچستان میں حکومت سازی کے عمل میں شریک ہو رہے ہیں اور پنجاب کے اندر شریک ہو رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو شریک ہونا چاہیے تو یہ اصل میں بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پاکستان پیپس پارٹی اقتدار کی نیا میں بیٹھنے سے ہچکے جا رہی ہے اور مسلم لیگ نون خود پریشان ہو رہی ہے اور اسی لیے آج سے کچھ دن پہلے نواز شریف صاحب نے الیکشن والے دن بھی یہ کہا تھا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے انتہائی اہم عودوں پر فائز لوگوں نے نواز شریف صاحب کو یہی مشوہ دیا کہ اگر آپ اس مشکل وقت میں اقتدار لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون کی سیاست ختم ہونے جا رہی ہے یعنی یہ میں بتاؤں کہ اس وقت جو خاجہ صاحب رفیق نے کہا تھا کہ وقت آئے گا کہ وزارت عظمہ کی پرچی لے کر لوگ ڈھونتے پھریں گے اور کوئی وزارت عظمہ لینے کے اتیار نہیں ہوگا تو ہم سمجھ رہے تھے پتہ نہیں خاجہ صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں کس دنیا میں رہتے ہیں کیا ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو کہا جائے تم وزیراعظم بنو اور وزیراعظم بننے کے لئے کوئی تیار نہ ہو تو میں سچی باب بتاؤں کہ اس وقت وزارت عظمہ کا منصب لینا پھولوں کی سیج نہیں کانٹوں کا ہار ہے اور یہ انتہائی مشکل صورتحال ہے اور بہت ہی ٹف آگے جو دن آنے والے ہیں تو شاید مسلم لیگ نون کے لئے بڑے پرابلم ہوں گے اور صرف مسلم لیگ نون کے لئے باقی جماعتوں کے لئے بڑے پرابلم جو ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں اللہ تعالی پاکستان کی خیر کرے اور آپ نے دیکھا کہ خود رانہ سنوالہ صاحب نے کہا کہ جن لوگوں کا تیرہ ہزار بل آتا تھا ان کا اٹھالیس ہزار روپیہ بل آنا شروع ہو گیا اور صرف یہ ہی نہیں پاکستان کی آج ایک سروے آیا ہے اور سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی جو سنتی سنتاریس فیصد پاکستانی ہیں وہ پاکستان کی معیشت پر گہری تشویش کا اظہار کر رہے ہیں لیکن یہ جو تشویش ہے یہ اپنی جگہ پر موجود ہے لوگ پریشان ہیں برینڈ رینڈ یہاں پر ہو رہا ہے اچھا دماغ پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہا ہے اور یہاں پر صورتحال بہت ہی خوفناک ہوتی جا رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوری چکاری اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اچھا تھوڑا سا دوبارہ آتے ہیں سیاست کی طرف کیونکہ یہ جو چیزیں تھیں بڑی امپورٹن تھی جن کا ذکر کرنا بہت ضروری تھا تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو اجلاس جاری ہے اور اس اجلاس میں اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید کچھ جو نتیجہ ہے وہ نکل آئے گا اور نتیجہ تو بارحال نکلنا ہے ہر صورت میں نکلنا ہے کیونکہ ان کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ نتیجہ نہ نکلا تو پھر نتیجہ ہم نکالیں گے تو ریزلٹ اگر آپ نہیں نکالیں گے پھر کوئی اور نکالے گا لیکن دوسری طرف ایک اور بھی ہے متحدہ قومی مومنٹ نے بھی نخریشنوں کر دی ہیں اور متحدہ قومی مومنٹ جس کے بعد اب سترہ سیٹے ہو گئی ہیں اور میں نے ایک پرگرام میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ خدا کا واسنہ میں مزید سیٹے اب دینا بند کر دیں تو وہ جو سترہ سیٹوں والی متحدہ قومی مومنٹ ہے اس نے بھی نون لیگ سے جو مطالبات کی ہیں وہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ وہ ان کے کیا کیا مطالبات ہیں اچھا انہوں نے کہا ہے جی کہ ان ایف سی کی رقم سوبوں کی بجائے مقامی حکومتوں کو برائیراز دی جائے اب سبحان اللہ کے ہیں یعنی وہ جو سوبوں کو رقم دینی ہوتی وہ کہتے ہیں کہ آپ ذنوں کو دیں اچھا دوسری کہا ہے کہ مقامی حکومتوں کا تسلسل ہو جہاں ایسا نہ ہو وہاں عام انتخابات کو روکا جائے اور کوٹا سسٹم پر ملک بھر میں عمل درامد یقینی بنایا جائے تاں کہ تینوں معاملات پر قانونی تحفظ کو یقینی بنایا جائے یعنی ایم کیوں کیا مطالبہ کر رہی ہے کہ ان ایف سی ایوارڈ کی جو رقم ہے وہ سوبوں کو مت دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی وہ یہ کہہ رہے ہیں سوبے کو نہ دیں تو پھر کسے دیں انہوں نے کہا جی کہ وہ زلے کو دیں مقامی حکومتوں کو دیں کیونکہ وہاں پر پیپلز پارٹی وہاں پر ایم کیوں کی گورنمنٹ ہوگی تو جب ایم کیوں کی پاس رقم آئے گی وہاں پر اس وقت تو خیر وہاں پر جو کراچی کے مہر ہیں عمرتزا بہاب ہیں لیکن انہوں نے پتا ہے کہ بہت جلدی وہ ختم ہو جائیں گے ایک دوئے کہہ رہے ہیں مقامی حکومتیں مضبوط کریں اور پرویز مشرف صاحب کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ متحدہ قومی مہمومنٹ متحدہ کراچی ہیدرباد میں ان کے اپنے مہر تھے اور کام بھی بڑے اچھی کیے اور پیسے بڑا اچھا میلا سارا جو صورتحالہ ساری انہوں نے کی وہاں پر تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ایم کیوں کی طرف سے کہ مقامی حکومتوں کو پیسے دیں اور مقامی حکومتوں کا تسلسل نہ ہو جن علاقوں میں مقامی حکومتیں نہیں ہیں وہاں پر عام انتخابات کو روکا جائے اور کوٹا سسٹم پر ملک بھر میں عمل درامد یقینی بنایا جائے اچھا اس کے علاوہ ایم کیوں نے ایک اور جو ڈیمانڈ کیے یہ ڈیمانڈ تو ہوا ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اندر کی جو ڈیمانڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کے لیے گورنرشپ اور وزارتوں سے مطالق بھی معاملات تے کریں یعنی سندھ میں بھی وہ اپنے وزیر چاہتے ہیں مرکز کے اندر بھی اپنی وزارتیں چاہتے ہیں اور کہتے ہیں گورنر ہمارا ہونا چاہیے تو مسلم لیگ نون نے کہا بھائی ہم آر ایڈی پھنسے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی بھی ہم سے گورنر مانگ رہے گیا آپ بھی ہم سے گورنر مانگ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی سے پہلے معاملات تے کر لینے دیں اس کے بعد پھر آپ کی طرف آئیں گے کہ آپ کو گورنرشپ دینی ہے یا نہیں دینی لیکن بہت ہی مشکل صورتحال ہو جائے گی پیپلز پارٹی بلکل نہیں چاہے گی کہ سندھ کا گورنر اور سندھ کے اہم جو عہدے ہیں وہ کسی اور کے پاس ہوں پیپلز پارٹی کی سارے عہدے جتنے بھی ہیں یہ اپنے پاس رکھنے چاہ رہی ہیں اچھا آج بڑی ایک انٹرسنگ صورتحال پیدا ہوئی وہ انٹرسنگ صورتحال سپریم کورٹ کے باہر ہوئی اور وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب سپریم کورٹ کے باہر کھڑے تھے تو ایک صحافی نے صحافیوں کام طور سے مستی کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے صحافی نے بلاول بھٹو سے کہا کہ آپ تو اسٹیبلشمنٹ ملے ہوئے ہیں تو بلاول صاحب اس بات پر غصے میں آگئے انہوں نے کہا کہ آگا اس کیا ثبوت ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوں مجھ پر الزام لگانے سے پہلے ثبوت دیں اور اگر مولانا یا کوئی بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھیں اگر میری ملاقات ہوئی بھی تو کیا میں نے آئین جمہوریت پر سودے بازی کی ہے یعنی وہ کہنا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے ملتا رہتا ہوں لیکن میں وہاں پر جا کر آئین کی اور جمہوریت کی بات کرتا ہوں اس پر سودے بازی نہیں کرتا اچھا اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جس ملاقات کا مولانا فضلرمان صاحب نے ذکر کیا تھا کہ جس میں کرنٹ ڈی جی آئے ایس آئی اور جنرل قمر جبیت واجہ سابق آرمی چیف موجود تھے تو وہاں پر جب یہ کہا گیا کہ آپ لوگ عمران خان صاحب کا یہ ڈیمانڈ تھی کہ عدم اعتماد کی تحریک ختم کر دیں میں خود اسمیلیں ڈیزارف کر دوں گا تو وہاں پر باجہ صاحب نے جب یہ کہا کہ آپ لوگ تحریک عدم اعتماد واپس لیں تو وہاں پر بلاول بھٹوزرداری کی جنرل باجبہ کے ساتھ تلخی بھی ہوگی تھی تو وہ اپنا جو جمہوری سٹانس ہے وہ ضرور لیتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو گالیوں دینا بہت آسان ہے برا بھلا کہنا بہت آسان ہے چیزے چسکے چٹخارے لینا بہت آسان کام ہے لیکن جمہوریت جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے آہستہ آہستہ آپ کو اپنے حصے کی زمین واپس لینی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ طاقتور سے لڑتے نہیں ہیں طاقتور کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنی چیزوں کو واپس لیتے ہیں تو یہ آج کی کچھ عام خبریں تھیں میں نے کہا آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کر دوں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا گھنٹی والے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا اور اس کے ساتھ سر نیچے کومنٹ بھی کیا کریں آپ کو جو کومنٹری ہے وہ کیسی لگی ہے اور اپنی جو خیالات ہیں وہ بھی ضرور بتائیں اور اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی ضرور ہم سے کیا کریں بہت شکریہ